دوستو آج کی سویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو اپنی کاسٹ چین کرنی ہو تو آپ کس طرح کیسے کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں اپنی کاسٹ چین کرنے کے یعنی جو جرنل والے لوگ ہیں وہ اسی اسٹی میں آ سکتے ہیں اور جو اسی اسٹی کے لوگ ہیں وہ جرنل میں جا سکتے ہیں تو کیا پروسے سے چلیئے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پہلے تمہیں بتا دوں کہ دونوں ہی راستے بہت زیادہ مشکل ہیں بہت زیادہ مشکل ان کو کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی ویکٹی انہیں نہیں کر سکتا لیکن یہ ویڈیو میں کوئی بنانی تھی تو میں بنا رہا ہوں باقی آپ کی جو رائے ہو تو چلیئے اس ویڈیو کا آپ شروع کرتے ہیں تو دوستو جو پہلا راستہ ہے وہ تھوڑا ممکن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں 50% چانسز ہیں کہ یہ پوسیبلیٹیز ہیں کہ وہ ہو جائے آپ جو ہے سرکاری طریقے سے کانونی طریقے سے جو آپ کے جرنل کی ڈوکومنٹس ہیں کیونکہ انہیں کچھ سوویدہ نہیں ملتی لیکن یہ آپ کوئی کاسٹ کو ہی چینج کر لو آپ کے سارے جو ڈوکومنٹس بنے ہیں ان سارے ڈوکومنٹس کو کاسٹ وائز چینج کر لو تو آپ جرنل سے ایسی ایسٹی یا اوویسی میں آ سکتے ہیں اوویسی والوں کو بھی 50% کی چھوٹ ہوتی ہے جبکہ ایسی ایسٹی والوں کو 90% کی چھوٹ ہوتی ہے کن چیزوں میں چھوٹ ہوتی ہے اس کے لئے میں ایک سیپریک ویڈیو بنا ہوں گا تو اب میں کانونی طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں ان میں جو کاسٹ ہیں انہیں آپ چینج کرو سکتے ہیں آپ کے سارے ڈوکومنٹس ہیں انہیں پھر سے آپ کانونی طریقے سے چینج کروانے ہوں گے فرق اتتا رہے گا کہ کانونی طریقے سے آپ چینج کروائیں گے تو وہ سارے کہ سارے ویلیج رہیں گے ہے کہ لیگل ڈوکومنٹس رہیں گی جس میں آپ کی کاسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی حالانکہ اس میں تھوڑی سی پروگلم ہوگی اس میں کافی زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کو جنرل سے اسی اسٹیم جانا ہے تو آپ آرہا ہم سے جا سکتے ہو کانونی طریقے سے اس میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے تھوڑے پیسے لگ سکتے ہیں تھوڑی پروگلم ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ڈوکومنٹس کو آپ کو چینج کرانا پڑے گا تو یہ تو تھا پہلا راستہ میں آپ کو دوسرا راستہ بتاتا ہوں کہ کس دوسرے طریقے سے آپ اپنی کاسٹ کو چینج کر سکتے ہو تو دیکھئے دوست تو جب ایک لڑکا جو اسے کا ہے اور ایک لڑکی جو جرنل کی ہے جب ایک لڑکی جرنل کی ہے اور وہ اس کی وہ شادی ایک اسی آئی اسٹی کے لڑکے سے سادی کرتی ہے جس کی جاتی اسی آئی اسٹی ہے اسی آئی اسٹی ہے اس کی کاسٹ تو جو جرنل کی لڑکی ہے اس کے سرنم میں لڑکے کا سرنیم لگ جائے گا جس سے جو لڑکی ہے وہ جرنل کی جگہ اس لڑکے سے سادی ہونے کے بعد اس کا نام اس کے ساتھ جھڑ جائے گا تو جو لڑکی جرنل کی ہے اس کو اس کی کاسٹ بھی اسی ایسٹی بن جائے گی تو یہ ایک طریقہ ہے لڑکی کے لڑکے کا سرنیم جھڑ جاتا ہے لیکن ہی میں بولو ہی اسی پروسیس اس کو ہم ریورس کر دیتے ہیں اس کو ریورس کر دیتے ہیں یعنی کہ کوئی لڑکی ہے جو اچھی سکٹ کار سے lum کرتی ہے اور ایک لڑکا ہے جو جنرل کاسٹ سے surور گورتا ہے جنرل اللہ کے بھی چھوٹ نہیں ملتی زیرو چھوٹ ہوتی ہے تو ایک لڑکا ہے جو جنرل کاسٹ سے بلون کرتا ہے جو جب لڑکا جو ہے ایک لڑکی سے سار ہے کرے گا تو جو لڑکی ہے جو لڑکی ہے اس کا سرنے میں لڑکا لگاتا ہے تو جو لڑکا ہے وہ بھی جرنل میں نہیں بلکہ اسی اسٹی کا بن جائے گا حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ کافی زیادہ الگ مانا جاتا ہے کیونکہ جب ایک لڑکا لڑکی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کے سرنیم میں مثلا لڑکے کا نام جڑ جاتا ہے جس سے وہ دونوں آپس میں ایک فیملی بن جاتے ہیں جبکہ آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے سادی کرتے ہیں جو جو لڑکا ہے وہ لڑکی کا سرنیم رکھتا ہے ایسا آج تک نہیں دیکھا گیا ہے اور یہی ہمارے کلچر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کے نام میں اس کے پتی کا نام جڑ جاتا ہے تو یہ کاسٹی دی ایک چینج کرنا ہو تو جیسے میں نے کہا کہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ بالکل ہی ایمپوسیبل ایسا کوئی سائدی کرے لائف میں یا ایسے کوئی ویلڈی میں ایسا کوئی ہو وہ سائدی جو اس طرح کا کام کرے گا کیونکہ اس سے کیا ہے کہ بہت ساری problems create ہو جائیں گی ہمارے لیے ہماری فیملی کے لیے یہ کوئی لڑکی ہے جو اسے کاسٹ سے بلون کرتی ہے اور ایک لڑکا ہے جو جنرل کاسٹ سے بلون کرتا ہے اور اسے اسٹی اسٹی میں جانا ہے تو ایک تو جیسے کانونی طریقے سے جا سکتا ہے اپنی ڈوکمنٹ کو چینج کرا کے یا پھر ایک دوسرا طریقہ جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے سادھی کرے جو اسٹی اسٹی سے بلون کرتی ہے تو اس کا سرنیم اپنے اس میں لگا لے جس سے جو جرنل کاسٹ کا لڑکا ہے اس کے کاسٹ چینج ہو جائے گی پھر وہ بھی اسٹی میں آ جائے گا اور اس کو سالسو بھی ملیں گی جو ایک اسٹی اور عویسی والوں کو ملتی ہے جیسے کی گورنمنٹ کے جو بھی فرم بھر آتے ہیں ان میں انہیں چھوٹ مل جاتی ہے اسکولر شیپ سے مل جاتی ہے اور بھی ایسے کئی سارے بینیفٹس ہیں جو اسٹی اسٹیو والوں کو ملتے ہیں عویسی والوں کو بھی ملتے ہیں لیکن انہیں پچانس پرسنٹ کی چھوٹ ہوتی ہے مطلب انہیں آدھی چھوٹ ہے تو ان کے لئے بھی فائدہ ہے لیکن جو جرنرل کے لوگ ہیں انہوں کچھ بھی چھوٹ نہیں ملتی ہے تو دیکھئے دوستو میں آپ کو دونوں طریقے بتائیں ان میں ایک طریقہ تو پوسیبل ہے لیکن جو دوسرا طریقہ ہے وہ بلکل ہی امپوسیبل ہے وہ سائد ہی کوئی کرے یعنی کسی نے کیا تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا حالکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ کوئی لڑکا ہے وہ اپنی ردی وہ کسی لڑکی کا اندر شرنیم کو اپنی اس میں لگاتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے حالکہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ اس طرقے کا کام کہیں ہوا یا کسی نے اپنی کاسٹ اس طرقے سے چینج کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ انجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا